آج میں پدینے کا بہت ہی زبردست اور حازمے دار شربت بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اس کی خاص بار یہ کہ آپ اس کو سٹور کر کے ہفتہ دس دن کے لئے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیرور آزکین اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب حمید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اور مان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیت چہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم فود کورنر آج کی حدیث شریف عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو اپسان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پدینے کا شربت بنانے کے لئے دو گھٹی پدینے کے لئے اس کے پتے جو ہیں وہ میں یوز کروں گی ڈنڈیاں اس کی رموکار دینے ہیں ڈنڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے یہ پتے اس کے لئے لئے ہیں اور ڈنڈیاں جو ہیں وہ ان کو میں رموکار دوں گی پتے شامل کر دیئے یہ تقریباً دو مٹھی کے قریب پتے ہیں اب اس میں جائے گا ایک گلاس پانی پانی شامل کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں کالا نامک شامل کر دینا ہے کالا نامک اس کے ذائقے اور ٹیسٹ میں اضافہ کرے گا اب اس کو بلانڈ کر لینا ہے زبردست پدینے کا شربت اب میں نے اچھے طریقے سے بلانڈ کر لیا ہے اب پدینے کے اس پانی کو چھان لینا ہے تاکہ اگر کوئی پتے بغیرہ یا ڈنڈی بغیرہ رہے گئی ہو تو وہ موگ ہو جائے اسی دوران اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہار نے یہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرینڈز میں شیئر کر دیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے خاص نام ہوتا ہے اس کو میں نے شان لیا ہے اور چولے کے اوپر ایک تیلے میں ایک گلاس پانی کا شامل کر دیا اور ساتھ دو کپ اس میں چینل کے جائیں گے میئرمنٹ والا کپ لیا ہے چینل جو ہے اس کو میلٹ کر لینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تین سے چار منٹ کے بعد چینل جو ہے وہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو گئی ہے اور یہ پانی چینل کا پکنے لگ گیا ہے اس ٹیپ کے اوپر اس میں یہ پدینے کا پانی جو تیار کیا ہے چان کے اس کو شامل کر دینا ہے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ زبردست شربت جو اس ریسپی سے تیار ہوگا افتار سپیشل بھی ہوگا اور ریفریشنگ پدینے کا شربت ہے یہ ٹھنڈا کا احساس پیدا کرتا ہے اور حازمے کو درست کرتا ہے اب اس کو پکتے ہوئے پانس سے چھے منٹ ہو گئے ہیں یہ اوپر جو میل وغیرہ ہے جاگ وغیرہ ہے اس کو بھی رموو کر دینا ہے یہ چمچ کی مدد سے یہ ساری میل جو اوپر آئی ہے اس کو میں نے رموو کر دیا ہے اب نیچے سے کلین ساف شفاف پدینے کا شربت باقی رہ گیا ہے اب اس کو مزید ایک سے دو منٹ اور پکانا ہے تاکہ یہ بہت زبردست اور فلیورفول ہو جائے پدینے کا شربت یہ ٹھک ہو گیا ہے اس کو ایزی اور کوک پی میں میں نے تیار کر لیا ہے اس طرح کی ایزی کوک اور ہیلدی ریسپیز کے لئے میرے یوٹیوب چینل کا ویزر کریں اور فیڈبیک دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور انجب فوڈ کارنر کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ لوگوں کا بے حد شکر گیا اب اس کو بھی میں نے چان لیا ہے اور یہ کمال کا پدینے کا شربت تیار ہو گیا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ایر ٹائٹ جار میں جا بوتل میں سیو کر کے تو اس کو ہفتہ داس دن کے لئے سٹور کیا جا سکتا ہے اگر پدینے کے شربت کا استعمال ڈیلی کیا جائے تو یہ سکین کے لئے بھی بینیفیشل ہوگا سکین کو فریش کرتا ہے اسی شربت میں سے ہاف کپ لے کے تو میں سرونگ کے لئے گلاس تیار کروں گی یہ ہاف کپ پدینے کا شربت ریفریشنگ شربت جو ابھی میں نے تیار کیا ہے اس کو گلاس میں ڈال لیا ہے آدھا کپ تقریباً لیا ہے اور ساتھ اس میں ایک گلاس پانی کا جائے گا چینی جو میں نے شامل کی تھی وہ کافی ہوگی اس کے لئے یہ تکم لگا ہے میرے پاس ان کو میں نے دس منٹ پہلے پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا اس میں سے ون ٹیبل سپون بھار کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو یہ اس کے ذائقے اور ٹیکچر میں اضافہ کرے گا اور بہت ہی زبردست ریفریشنگ پدینے کا شربت اب میں نے سرو کرنے کے لئے گلاس میں ڈال لیا ہے بہت ہی ایزی اور ہیلڈی ریسپی ہے اور بجٹ فرینڈری ریسپی ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا ہمسائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اوکے ٹیک ایر سی یو گین ایکسٹ ویڈیو اللہ حافظ تھانکس فار واشنگ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ اس طرح کی ایزی کوئی کھیلڈی اور بجٹ فرینڈری ریسپی آپ کو ملتی رہیں